بار جاتا ہوں نیازی صاحب آپ کی نظر میں ایک تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ناہلیت کس لیول پر آپ دیکھتے ہیں کیا موجودہ حکومت کی ناہلیت ہے سسٹم کی ناہلیت ہے یا ہم سب لوگوں کی ناہلیت ہے آپ اس کے اوپر ضرور بات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیے کہ پرائیم منسٹر اس موقع پہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ دو ادارے کے درمیان تصادم جو ہے وہ چاہتے تھے بین القوامی دشمن اور اندرونی مافیاز جو عدالت کے فیصلے سے جو ہیں یہ دو ادارے ٹکرائیں نہیں کیا کہیں گے ڈاک صاحب سپریم کورٹ جو ہے وہ باہرحال حرف آخر ہے آئین پاکستان اس کو آلم آئیٹی بناتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ کیس چل ہے تو جہاں سارا ملک متزلزل تھا وہاں وہ ادارے جن کے اوپر آج چار دن پہلے یہ لفظ ایکسٹینشن جو ہے کم از کم جس چینل پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بین تھا اگر کوئی ایک دفعہ کسی نے سنایا ہو کہ پچھے تین مہینے سے جب سے یہ ایکسٹینشن کے لڈیوکیشن آیا ہے کسی ایک چینل پہ کسی ایک ہمارے پروڈرام میں کسی کے بھی پروڈرام میں اس کے بارے میں لفظ یہ بین تھا یہ اللہ کا کرم ہے کہ چار پانچ دن میں اتنی آزادی مل گئی کہ ہم نے سیر حاصل بحث کی اور بحث ایسی کی کہ وہ پورے کا پورا ادارہ انڈرمائن ہو گیا سپریم کورٹ حرف آخر ہے اور سپریم کورٹ نے آج اپنے ریمارکس میں لکھا ہے کہ اس حکومت کی ناہلی مسلم ہو چکی ہے سپریم کورٹ کو چیلنگ کر دیں ریوو میں چلے جائیں اور کہیں یہ لفظ کاٹھتے تین کے چار نوٹفیکیشن دوئے اب ذرا ایونٹس کی ترتیب دیکھ لیں یک دم ایک صبح مرتیہ اور ہمارے فون پہ ایک وائرل لیٹر آتا ہے وزیر آزاد پاکستان کا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جنب باجوہ کو جو ہے نا پتری توسی دے رہا ہوں تو اسی وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جی آئینی طور پہ اس لیٹر کی کیا ایسیت ہے 12 سپٹمبر کو صدر مملکت اسلامی جمہوری پاکستان آسمان شرازی کے پروڑا میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی سمبری آئے گی تو میں اس کو دیکھ رہوں گا پھر فضل ایمان صاحب کے دھرنے کے اوپر آکٹوبر کے میڈل میں مہار بخاری صاحب کے ساتھ یہی صدر مطلب کہتے ہیں کہ میں بھول گیا شارع یہ پیٹ بہت کچھ کرواتا ہے یہ گوڑا پیٹ جو ہے یہ جو مفادات ہیں اس میں آپ کیا کیا سمجھوتے کرتے ہیں میں جب سوچ چلی ہوئے کہ ڈاٹر آر ایف الوی کو میں بڑی ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں کرتا میں کتنی عزت کرتا تھا لیکن اب یہ یہ مفادات کی اور پیٹ کی اور روزگار کی مار ہے نوکلی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے جو بچارے جو تھے ان کو الفاظ ہی مل رہے تھے تحریک ساتھ محترم صدر ہیں سر ہمارے محترم صدر ہیں میں تو کہتا ہوں میرے احترام اس سے بھی زیادہ ہے کہ میرے ذاتی وراث ہے میں ان سے میں بہت لوگ ہیں جو بچارے جیداری کے ساتھ اور کانٹنٹس کے جس کو کہنے جو پور کانٹنٹس کے لیے یا مواد کے بوجود سینہ سب پر رکھے یہ نوجوان بیٹا فرق حبیب ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا انشاءاللہ یہ پاکستان کی اس کا بڑا مستقبل ہے ابھی نوخیز ہے سیاست میں آیا ہے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں صداقت عباسی صاحب ہے میں تو بڑا انکومت طرف ہوں کہ یہ جتنے لوگ دل جمعی سے تحریک کے ساتھ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کو اس وقت ان کی تربیت یہ فرق موضوع ہے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر اصولی بات بھی کر دینی چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے اپنے آپ کو سکھائیں تو یہ لیٹر آیا پھر اس کے بعد ہمارے چیئرمنٹ صاحب کی اپائیمنٹ ہوئی جنرل ریزا صاحب کی جنرل زبیر صاحب ہمارے ریٹائر ہوئے تو وہاں پہ اچھا ان بیٹوین اچانک ایک دن فضل عمان صاحب کو دھرنا شروع ہوا تو چند اینکر کو نیکہ کو بلائے گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ صدر مملکت نے سمری سائن کر دیا انہوں نے آکر ٹی وی بتایا پھر ایک ان چند اینکر کے بعد کوئی ایک ڈیڑھ درجن اور ٹی میڈیا کے بندوں کو بلائے گیا ان کو سمری دکھائے گی انہوں نے آکر بتا جائے کہ سمری دیکھ لیے اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے کوئی سمری آیا اوفیشل نوٹفیکیشن اس کا لوگوں کے چھپا چھپا کے دکھائی گئے اب چھپا چھپا کے دکھائی گئے یہ سب کو آیا ہے اور سارے مارے دوست ہیں اور ان سے ہماری باتیں بھی ہوتی تھی کہاں کہاں دیکھیں گئے کیسے کیسے دیکھیں گئے وہ بھی ایک وجہ نظار تھی میں نہیں سمجھ دوں کہ اس طریقے سے یہ پاکستان اس تھی کے چلتا ہے عجیب و غریب ایک ماہور بن گئے یہ خدا گوائی کبھی بھی نہیں بلکہ میں اس کو وہ بھی شہبیتر ہو اچھا پھر اچھا پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی وزیراعظم صاحب نے کہا جی وہ تو ہم نے انیس آگست کو نوٹفیکشن کر دیا ہے یعنی کہ وہ اپنے اس لیٹر کو انفیق ریفر کر رہے تھے بس یہ بات ہوئی ہے تو ایک ریاض رائی صاحب ہے اس کو کک مار بیٹھا ہوں تو بھاگے بھاگے گئے کہ میں واپس لیتا ہوں یا کوئی ان کے بیعہ پر درخواست گئے کہ واپس لیتا ہوں چنانچہ سپریم کورٹ کے آئی تو پھر اس کے بعد ایوینٹ کی ترقیب دی گئی اب مجھے بتائیں بحث سے پکتا ہے اس میں سہر حاصل بحث ہو چکی ہے مجھے صرف یہ بتائیں کہ جس حکومت کو یہ بھی نہ پتا ہو اور وہ جو پہلا میمو کرتے ہیں کم از کم امران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو آج ان سے ان کو پارٹی کے اندر کہے کہ یار کی کیوں ہوں یار کون سے بند آ رہے ہیں راٹ ساب امران خان انتہائی صادہ آدمی ہے وہ بلکل شایسے سے نا بالد کہہ رہے ہیں لوگ بلکل کہہ رہے ہیں سر کہہ رہے ہیں لیکن آف دی ریکارڈ میں بات کو قبل کروں نہیں نہیں میں بتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل نا بالد ہے ان کو واقعی پوچھے سیاست سے ان کا دوپرک واسطہ نہیں ہے وہ جب بھی انتظامی آمور ہوں گے انہوں نے ان سے پارٹی پوری ان سے آج تک سوالی نہیں گئی پارٹی آج تک افرد تفریقہ ہے سر ٹائم نہیں ہے پارٹی کے اندر جو پولرزیشن ہے جس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کوئی غرض نہیں ہے وہ مسلملی کی پولرزیشن زیادہ ہے اچھا میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں تو جو ان کو میں اس کو جانتا ہوں کہ کیونکہ عمران خان صاحب جس قصور پرسی اور جس ڈکٹیشن کے دعا حکومت کر رہے ہیں عمران ایسے بندوں کو اندر سے شدید نا پسند کرتا ہے یہ تو بات پلک چھپکتے ہیں ان کو کہا جائے فانسمنس سے تبدیل کر دو تبدیل ہو جائے ان کے اوپر بزدار کا پریشر آجائے کہ عمران خان صاحب کی تبیعت پر بوجھل ہے لیکن چونکہ جو کونٹیکٹ جس میں جا رہے ہیں اب کنڈیشن تو سر اگر نہیں اگر وہ حکومت سر سوری سپریم کورڈ نے یہ بال سپریم کورڈ نے ٹو فورٹی ٹو فورٹی ٹو فورٹی کو بھرزہ امپورٹنٹ ہے یہ ان کو ابھی بھی نہیں پتا کہ کسی کو میں دیکھ رہا ٹی وی دسکیشن میں ٹو فورٹی ٹری کو کھنگال نے کا کا انہیں درمیان میں ڈال دیا ہے اب یہ آئین کے ساتھ جب تک اس کے ٹو تھر مجارٹی نہیں بیٹھے گی جب تک پیوز پارٹی اور مسلم لیگ جن کے لیڈرز یہ آگے میں بات کروں میں آگے بات کروں میں